بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے ڈاکٹر عطا علم ساری آپ کو میرے ڈیو ٹیوک چینل میں جن کی گہرائیوں سے خوش آم دیں آج ہم جس موضوع میں بات کر رہے ہیں وہ ہے کیمومیلا کیمومیلا ایک ایسی بھوٹی سے تیار کی جانے والی دوا ہے جو گندم اور مکعی کے کھیتوں میں اگتی ہے اسے مختلف بیماریوں کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے خصوصا یہ بہت حساس اور زودرند بچوں کی دوا ہے جو بہت زدی اور وسیلے ہوتے ہیں زرا زرا سی بات پر ان کا پارہ آسمان سے باتنے گھٹنے لگتا ہے بیمار ہو جائے تو انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے جس طرح بھی بہلانے کی کوشش کریں غصہ کم نہیں ہوگا کوئی چیز مانگیں لیکن ملنے پر پھینک دیں گے کہیں جانا چاہیں تو وہاں پہنچ گھر ڈھکے دیں گے کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو غصے کی حالت میں بدتمیز ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیمویلا کا مریض واقعتاً عام لوگوں کی نسبت تکلیب کو زیادہ محسوس کرتا ہے کیمویلا بچوں کی پیچش میں بہت اچھی دوا ہے اس نے پیچش ایسے ہوتے ہیں جیسے گھاس کتر کا ڈالا ہو کیمویلا کے دانت کے درد میں ایک خاص بات یہ ہے کہ دانت درد جو ہے وہ رات کو شروع ہو کر صبح تک غائب ہو جاتے ہیں مسوڑے سو جاتے ہیں چھالے بنتے ہیں اور دانت مسوڑوں کو چھوڑنے لگتے ہیں کیمویلا کا مریض ہر وقت اپنی ہی ذات سے چمٹے رہتے ہیں اور صرف اپنا ذاتی مفاد ہی پیش نظر رکھتے ہیں دوسروں پر اچانک غصہ آنا بھی اسی مزار کا حصہ ہے اگر جو گندے انڈوں کی بھو والی گیس پیدا ہو اور ڈکار بھی ایسی ہی بھو والے ہوں تو کیمویلا اچھی دوا ہے گرم اشیہ سے نفرت ہو جاتی ہے زبان کا رنگ ذردی مائل اور موں کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اگر کہہ آئے تو وہ بھی کڑوی ہوتی ہے کیمویلا کھانسی کے لیے بھی مفید ہوا ہے بچے کو سوتے ہوئے یا غصہ آنے پر کھانسی اگر شروع ہو جائے تو کیمویلا بہت اچھا کام کرتی ہے کاری کھانسی کی وباب پھیدی ہو تو بھی کیمویلا اس کے خلاف قوت مدافد کو مضبوط کرتی ہے اگر بچے کا مزاج غصہ والا ہو تو کیمویلا اور بھی اچھا کام کریں لیکن اس کے بغیر بھی یہ بعض موسمی کھانسیوں میں کافی مفید دوا ہے اگر بچے کا مزاج غصہ والا ہو تو کیمویلا انتہائی شاندار زرد دیتی ہے دان نکالے کے زمانے میں جب شیر خوار بچہ بہت زدی چٹڑا اور بے چین ہو اس حال آتے ہوں تشننج بھی ہو تو اس کے لیے کیمویلا بہت ضروری دوا ہے اگر بچہ نین میں روئے اور چیخے اور اسے ڈرونے خواب آئیں تو بھی کیمویلا دینی چاہیں اس کی ڈو جو ہے کیمویلا 30 ڈراپس کی صورت میں پانچ کترے دن میں تین بار صبح و دوپیر شام تازہ پانی میں ملا کر آپ بچوں کو دیں اس کو آپ دودھ میں بھی شامل کر سکتے ہیں شربت میں بھی دے سکتے ہیں کسی چیز میں بھی ڈال کر آپ بچوں کو شفایا بھی تک پلائیں انشاءاللہ اللہ شفاعتہ فرمائے گا اور ماں باپ کو بچے کے اندر مصبت تبدیلیاں محسوس ہوں گے اور بچہ پرسکون ہوگا انشاءاللہ اسے ماں باپ کی پرشانی بھی بہت کم ہو جائے گی یہ ضروری نہیں کہ یہ دعا بچوں کے لئے ہیں اگر یہ علامات بڑوں میں بھی موجود ہیں تو بلا تردد بڑے بھی دن میں تین دفعہ دس کترے آدھا کپ پانی میں ملا کر پی سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاعتہ فرمائے گا اگر آپ نے ہم سے کوئی طبی مشورہ کرنا ہو میڈیسن ہوگوانی ہو تو ہم آپ کو میڈیسن پارسل بھی کر سکتے ہیں آپ سکرین پہ دیئے گئے نمبر پر ہم سے اجازت اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور سکون عطا فرمائے ہماری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اگلی انفرمیٹر ویڈیو تک کیلئے اجازت اللہ حافظ